اب خبرے بستار سے ناغرکتہ سنسودن بل کے پرتی فیلی برانتیوں کو دور کرنے کے لیے بیجے پی کے ہر کارہ کرتا کو جمعیداری سوپی گئی ہے اس کے مدے نظر نئی گٹیت بیجے پی کارہ کارنی کے سدسیوں کے دورہ ہمیرپو بازار میں جاگرکتہ ریلی نکال کر ناغرکتہ سنسودن بل کے بارے میں جاگرکتہ لانے کا پریاس کیا گیا بیجے پی کے ہر کارہ کرتا آگامی 15 جنبری تک گرگر جا کر لوگوں کو بل کے فائدوں کے بارے میں جاگرکتہ ناغرکتہ سنسودن بل کے پرتی فیلی برانتیوں کو دور کرنے کے لیے بیجے پی کے ہر کارہ کرتا کو ذمہ داری سوپی گئی ہے اسی کے مددے نظر نئی گھٹک بیجی پی کارکارنی کے سدسیوں کے دورہ ہمیرپور بازار میں جاگرکتہ ریلی نکال کر ناگرکتہ سنسودن بیل کے بارے میں جاگرک کرنے کا پریاست کیا گیا بیجی پی کے ہر کارکارتہ اگامی پندرہ زنبری تک گرگر جا کر لوگوں کو بیل کے فائدوں کے بارے میں جاگرک کریں گے جاگرکتہ ریلی میں بھیدائک نرندر شاکور منڈلا دیکش رمیش شرما اے پی ایم سی چیئرمن عجی شرما سکیل ڈولپمنٹ مینیزر کے سیوجک نوین سرما پورو پردیش پروکتہ نرندر اتری کے علاوہ کافی کارکرتہ موجود رہے اس سبسر پر منڈلا ہمیرپور کی پہلی بیٹھے کا بھی آیوجین کیا گیا جس میں کارکرتاؤں نے اگامی روپ ریکھا تیار کی ہے منڈلا ہمیرپور کے ادھیکش رمیش شرما نے بتایا کہ منڈلا ہمیرپور کی نب گھٹت کارکرنی کی پہلی بیٹھے کا آیوجین کیا گیا جس میں آگامی روپ ریکھا تیار کی گئی تو ساتھ ہی ناغرکتہ سنسودن بل کے بارے میں بھی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے کہا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ لوگوں میں جاگرکتہ لانے کے عدیشے سے کارکرتہ بیدائک نرندر ٹھاکور کی اگوبائی میں ریلی نکالی جائے گی بازکارے کارنی کی مینکور منڈل کی پہلی بیٹھے دی اور پہلی بیٹھے دی سی اے اے کے اوپر سیٹیجن شیپ امینمنٹ ایک ناغرکتہ شوشوڈان فردیلیم اس کے اوپر بستار سے سبھی پارٹی کی پزار دکھتاریوں گرام کے اندرہ دکھشوں بودھا دکھشوں ان سب کو ابگت کروایا گیا اور سنگھوستی کے بعد ایک ریلی جو ہے وہ جن جاگروکتہ ریلی وہ ہمیردو بازار میں نکالی جائے گی اور جس میں سیڈین شیپ امینمنٹ ایکٹ یا ناغرکتہ شوشوڈان فردیلیم کے بارے میں جو پانپسیٹس ہیں وہ بھی بانٹے جائیں گے لوگوں کو اس کے لئے ابگت بھی کروایا جائے گا اور بازار میں ایک ریلی جو ہے وہ بھی نکالی جائے گی اور ہاتھ آج کے جو ہمارے مکہ وقتہ ہیں وہ ہمیرپور بیدھان سباک شیطر کے سمانیہ بیدھائی شری نریندر تھاکر جی ہیں وہ ایک وائر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے وقتہ بھی ہیں اور وہ قانون کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں جی اے اے گیا ہے اس کے بارے میں وہ ہستار سے اور اس کی باریکیوں کے بارے میں لوگوں کو ابگت بھی کروایا گے ہمیرپور کے بیدھائیگ نریندر تھاکر نے بتایا کہ ناغرکتہ شنسودن بل کو لے کر لوگوں میں افوائیں فیلائی جا رہی ہیں جیہیں دور کرنے کے لیے بی جے پی کارکتہ جھوٹ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ آگامی دنوں میں بوت ستر پر جا کر لوگوں کو بل کے بارے میں جاگرک کیا جائے گا اور دس دنوں میں ہر پروار کے پاس جا کر بل کے فائدے کے بارے میں پرچار کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پندرہ جنبری تک بی جے پی کا جیلا بر میں جن جاگرن عویان چلا رہے گا وہ نئی کارکتہ گھٹیٹ ہوئی ہے اس کی یہ پہلی میٹنگ تھی کارکتہ ہوں اٹرڈیوز کیا ہے کافی سنکھیا میں جیسے آپ بھی لیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے کارکتہ ہمارے کارکتہ اس میٹنگ میں پستے ہوئے ہیں لیکن اس کارکتہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ جو آباز کی میٹنگ کا ہمارا جو مین ایجنڈہ تھا وہ ہمارے سیٹیز سیپ امنڈڈکٹ بڑھا ہے امنڈڈکٹ جو ابھی انہی سنکھے موڈی جی ہماری سرکار نے پاس کیا اس کے سمارتھن میں ہم نے بزار میں ایلی نکال دیئے ہمارے لوگوں کو جاگروک کرنے کے بارے میں اسے بیٹی کو یہاں پر بلائیا میں تنجھوڑ کہہ دینا چاہوں گا کہ جو پاکستان مدرہ دیس اور افغانیستان وہاں جن کو تورتے کر ان کا کسی دنگ سے ان کے ساتھ ان کی ماتوں کے ساتھ ان کی بہنوں کے ساتھ جو ان دیشوں میں ہوا ہے اور لگ بگ کافی ڈیڑھ کروڑ کی قریب علف سکھے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے پلائن کر کے بھارک برچ میں بس گئے ہیں تو جو ان کو سیٹی جل شپ مانے موڈی جی کی سرکار نے دی ہے اس کے سمرتھن میں ہم ریلی نکال رہے گا اور کانگرس وارے اس چیز کا بھی برود کر رہے ہیں میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ان کو اس کا مطلع کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا برود کیوں کر رہے ہیں کیا بھونی چاہتے ہیں کہ جو لگ بگ ڈیڑھ کروڑ کے جو ہندو لوگ تھے سکھ تھے اسرائیل تھے جو علف سنکھے لوگ تھے ان کو سیٹی جل دینا کیا یہ برا کام کیا ہے اب یہ پتری کیا چاہتے ہیں عام آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ ہندوستان میں ہندو جو ہے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستان میں مسلم کبھی بھی علف سنکھے کی نہیں ہو سکتا ہے نہ ہی افغانیستان میں نہ ہی بنگلہ دیس میں تو ان کو ناگرکتہ ہندوستان میں ہندووں کو ناگرکتہ جو رہ رہے ہیں سانسدارے ان سب کو ناگرکتہ ہندوستان نے دیئے بلکہ یہاں پر ان کی سٹینٹ بڑی ہوئی ہے اور بہا ہمارے جو علف سنکھے لوگ ان کی سٹینٹ کام ہوئی ہے ایک بہت بڑا کام ان کو مین دھارا میں سامل کیا ہے ہر پرکار جو کندر سبدا دے رہا ہے آنے والے سمیہ پہ ان سب کو سبدا وہ مینے گی وہ بڑی یا پیس پھولی ہمارے دیس میں رہیں گے اور اسی کے سمرتن میں آج ہم بجار میں ریلی بھی نکار رہے ہیں اور جو لوگ اس میں گمراہ ہو رہے ہیں ان کو جاگروف کرے ہیں دھنی واجیہ لگ بگ پندرہ جنوری تک پارٹی کے کچھ پروگرام آیا ہے ان کی چرچہ بھی ہم نے کارکارتوں کو بیچ میں کی ہے جس میں مین ہمارے جو کام ہے پانچ تاریخ سے ہمارے جو بوت لیبل پہ ہر گھر میں جا کے بوت لیبل کی میٹنگ ہوگی اور وہاں پہ دس دن میں ہر گھر کو ہر پریوار کو ہم ٹچ کریں گے اور اس کے بارے میں کی جو مینڈڈ سیٹیجنسپ ایکٹی جو ہوا ہے اس کے فائدے کے آئے کن لوگوں کی لئے کیا گیا ہے گھر گھر جا کے جو ہے وہ اس کا پہم پرچار کریں گے اور پانچ تاریخوں سب ہی بوتوں پر بوت لیبل کی میٹنگ ہوگی سوارے میں ہوگی اور پندرہ تاریخ تک جن جاگرے بھیان جو ہے وہ ہمارے چلے گا